آپ بیسیکلی اپنی مرضی کے مطابق بھی اس ہنجن سے اپنے گیرز کو چینج کروا سکتے ہیں اب آپ کو میں اس کا سپورٹس موڈ یوز کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ اب آپ رپیم پر فوکس کرنا ہے سمجھ لیں ہوں گا لٹھ فوٹ ہے ہی نہیں وہ ڈیڈ پیڈل پر ہی رہے گا اسلام علیکم اینڈ ویلکم آج میں آپ کو ایک آٹومیٹک گاری ڈرائیو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی غلطی ہیں جو کہ آج بیٹی پرسنل لوگ کرتے ہیں اس کی ویلیسے ان کی آٹومیٹک ٹرانسویشن اس کی لائف کافی کم ہو جاتی ہے کچھ سٹیپس آپ کو ایسے بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں جس کو فالو کر رہے گا اب اپنی ٹرانسویشن اس کی لائف بڑھا سکتے ہیں اور اینڈ پر اپنے پرسنل جو پریفرنس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹو گاڑی بہتر ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے تو اب چلتے ہیں ڈرائیونگ کی بات سب سے پہلے آپ گاڑی میں جیسے ہی انٹر ہوں گے تو آپ کو دو چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنس فیل ہوگا ایک تو اس کے پیڈلز جو میں اس گاڑی میں آپ کو صرف دو پیڈل ملیں گے جبکہ مینول میں تین ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کو جہاں کے آپ کو گیر شیفٹس ہیں یہ تھوڑے سی آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملیں گے پہلے پیڈلز کی بات کر لیں جائے تو اس میں دو پیڈلز ہیں ایک ایک سیڈیٹر اور دوسرا بریک اور یہ تھرڈ جو آپ کا ہے یہ ڈیڈ پیڈل ہے اور یہ پاؤں بھی آپ کے طرح سے ڈیڈی ہو جانا چاہیے کیونکہ ڈرائیونگ کی طرح آپ نے اپنا لیٹھ فٹ بلکل بھی نہیں اس کرنا رائٹ فٹ سے ہی آپ نے بریک اور ایک سیڈیٹر کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں گےڈ شیٹ بھی طرف یہاں پر آپ کو پی میں لگا پارکنگ، ریورس، نیوٹرل، ڈرائیو سپورٹس اور لو گئر تو یوچولی ڈی تک تو تمام گاڑیوں میں سیم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ایس اور ایل ہے وہ ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں وہ ڈیفرنٹ نام دیتی ہیں اس کیس میں یہاں پر ایس فر سپورٹس مانا جاتا ہے اور ایل فر لو گئر جو سپورٹس ہے بیسکلی وہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب آپ کو تھوڑی سی زیادہ پاور چھے گئے آپ نے گاڑی کو پش کرنا ہے تو تب آپ ایس پر کر دیتے ہیں اور لو گئر جو یہ یوچولی ڈاؤن ہیل پر یوز ہوتا ہے جیسے آپ کی گاڑی پہلے تین گئر میں چلتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہیوی رہتا ہے انجن اور گاڑی کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ کی جو بریکس ہیں وہ تھوڑا کم یوز ہوتی ہیں بٹ سٹل یہ ڈاؤن ہیل اسسٹ نہیں ہے ڈاؤن ہیل اسسٹ is something else جو کہ اس گاڑی میں مسنگ ہے اب گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے بریک پریس بریک پریس کرنے کے بغیر یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کر لیتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے جب آپ کی گاڑی کولڈ ہوگی تو اس کا اپنے رپیم دیکھ لینا وہ بلکل جب ایک ہزار رپیم سے تھوڑا سا نیچے ہے جب تک نہ آجائے تب تک آپ نے گاڑی کو نہیں چلانا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا رپیم نارمل ہو گیا اب میں گاڑی کو یہاں سے اس کا گیر شفٹ کر سکتا ہوں گیر شفٹ کرنے سے پہلے بھی آپ کو بریک پریس کرنی پڑے گی بریک پریس کرنے سے پہلے آپ گیر نہیں لگا سکتے یہ اس کے پیچھے ایک بٹن لگا ہے یہ بٹن آپ دیکھ رہے ہیں پریس ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جیسے میں بریک پریس کروں گا یہاں پر آپ کو ایک لsey Key外 کی آئے گی جیسے آپ بریک پریس کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو liver ہے یا Unlock ہو جاتا ہے بریک پریس کرنے کے بعد آپ اسے dependent کرتا ہے اگر آگے جانا تو آپ D پر کرنے تو آپ reverse پر کرنے تو میں نے آگے جانا ہے تو میں اسے D پر کر لیتا ہوں D پر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی پارکنگ بریک ہے یا ہینڈ بریک اسے آپ نے ریلیز کر لینا ہے یہاں پر الیکٹرونک پارکنگ بریک آپ کو دیکھنے کو ملے گی جبکہ دوسری گاڑ میں دوسری بریک ہوتی ہے آپ اسے بٹن سے آپ نے ریلیز کرنا ہے اور پھر آپ نے پیڈل چھوڑنا ہے میرے کیس میں مجھے سے ریلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سیٹ بلٹ پہنی ہے جیسے ہی میں ریس دوباؤں گا گاڑی اپنے آپ چلنا شروع ہو جائے گی ریلیز خود بخود ہو جائے گی بٹ اگر میں سیٹ بلٹ اتار کے کروں گا تو مجھے اسے مینولی ریلیز کرنا پڑے گا بٹ اب یہ آٹومیٹک ریلیز ہو جائے گی بریک آپ دیکھ رہے ہیں دیپر ہے گاڑی بریک سے میں نے پاؤنٹھ آیا ہے گاڑی سٹیل رکی بھی ہے جیسے میں ریس دوں گا یہ آپ نے دیکھا ہے گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو گئی اسی طرح آپ نے گاڑی کو بڑے پیار سے چلانے احتیاط سے چلانے اور جب تک آپ کا یہ ٹمپریچر یہ نارمل اس تک نہیں پہنچتا تب تک آپ نے گاڑی کو ریس نہیں دینی زیادہ آرپی ایم سپر نہیں لے کے جانا ریورس کا بتا دیتا ہوں ڈیپر اب گاڑی میری چل رہی ہے میں نے اسے بریک پریس کر کے ریورس پر کرنا ہے سٹیل گاڑی جب ریورس پر آپ نے کرنے سے پہلے بریک سے اچھی طرح روک لینی ہے اس کے بعد آپ نے ریورس گیر لگانا ہے ریورس کرنے کے بعد آپ نے سائیڈ گو میررز میں دیکھنا ہے اچھے سے اور پھر آپ نے گاڑی کو ریورس کر لینا ہے گاڑی جب آپ بھی ریورس ہو گئی آرام سے بریک پریس کر کے ڈیپر کیا اور پھر ڈرائیو آپ کی شروع ہو گئی تو اب ایک بڑی مین چیز آپ کو بتاؤں گا جو کہ اکسلوں کو نہیں پتا ہوتا آپ بیسیکلی اپنی مرضی کے مطابق بھی اس ہنجن سے اپنے گیرز کو چینج کروا سکتے ہیں وہ آپ کے آرپی ایم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیٹ سپوز میں بھی اس سپیڈ پر جا رہا ہوں یہ دیکھیں سپیڈ وہی ہے آرپی ایم کم ہو گئے اس کا مطلب میری گاڑی اگلے گیر میں شفٹ ہو گئی ہے ابھی میں مزید ریس دوں گا سپیڈ وہی ہے آرپی ایم نیچے چلا گیا مطلب گاڑی اگلے گیر پہ شفٹ ہو گئی ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ایکسلیڈیٹر کو دبانا ہے اور دبا کے آپ نے تھوڑا سا جھڑکا دینا لائک اسے تھوڑا سا اٹھانا ہے پاؤں کو جیسے آپ پاؤں کو تھوڑا سا اٹھائیں گے تو اپنے آپ کی گاڑی اگلے گیر میں چلی جائے گی سپیڈ وہی رہے گی آرپی ایم کم ہو جائے گا اس کے لئے سے ایک انجن کی لائی بھی بڑھتی ہے فیول ایبریج بھی اچھی نکلتی ہے آپ کی گیر کی لائی بھی بڑھتی ہے اور تھوڑا سا گاڑی آپ کی ریلیکس ہو کر چلتی ہے ان چیزوں کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں مستی لوگوں کو یہ جو چیزیں یہ کرنی نہیں آتی میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ ابھی بیس پر جا رہی ہے یہ میں نے جھڑکا دیا گاڑی اگلے گیر میں چلی گئی آرپی ایم کم ہو گیا آپ ہائی ہو جاتا ہے جبکہ میں ایکسٹریٹر کو بلکل بھی نہیں چھیڑ رہا تو بیسکلی یہ تب یوز ہوتا ہے جب آپ نے گاڑی کو ہائی ریپ کرنا ہوتا ہے میں واپس ڈی پہ کر دیتا ہوں اور آرپی ایم دیکھیں آپ واپس نیچے آ گیا ہے اور اسی طرح آپ کو لوگ ایر یوز کر کے دکھاتا ہوں لوگ پہ کریں گے آپ دیکھیں آرپی ایم بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے گاڑی اور ہیوی چلتی ہے بیسکلی تو ان دو گیر کا جس یہی فنکشن ہوتا ہے اب آپ کو مین جیس بتاتا ہوں گاڑی کو پارک کرنے کا کیا طریقہ ہے بہت سے لوگ یہاں پر غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کافی پرابلمائٹک بنتا ہے بعد میں ٹرانس میشن کے لیے لیٹس اپول میں نے یہاں پر گاڑی روک لی ابھی گاڑی میری بریکس پر روکی ہوئی ہے جیسے بریک چھوڑوں گا گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی تو بریک پریس کی بھی آپ نے ڈی سے آپ نے گاڑی کو کرنا ہے نیوٹرل آپ نے یہ ہینڈ بریک لگانی ہے ٹھیک ہے گاڑی روک کی پھر آپ نے پیپر کرنا ہے اور گاڑی روک دینی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈریکٹ ڈی سے چلاتے چلاتے گاڑی کو ایک دم پیپے کریں گے اور اسے چھوڑ دیں گے اس کیس میں گاڑی ایک جھڑکا مار کے رکتی ہے جس سے سالس ٹریس گیر پر جاتا ہے اور گیر جو ہے وہ گیر کا جو لاک ہوتا ہے بیسکلی وہ آپ کی گاڑی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے جو گیر کے لیے تھوڑا تھا اچھا نہیں ہوتا اور اگر آٹو ٹرانسیشن کی لائف کی بات کر لی جائے تو اس کی لائف مینوال ٹرانسیشن کے نسبت تھوڑی کم ہوتی ہے اس کی مینٹیننس تھوڑی سی کسلی بھی ہوتی ہے جیسے کہ اگر آٹو ٹرانسیشن ہے ہر چالیس ہزار کلومیٹر چلانے کے بعد آپ کو اس کا آئل چینج کرنا پڑے گا اور جو مینوال ٹرانسیشن اس کا اسی ہزار کے بعد آئل چینج ہوتا ہے اور ان کیس آپ کے آٹو ٹرانسیشن میں کوئی فالٹ آ جائے کوئی ایشو آ جائے تو وہ مینوال کی نسبت کافی مہنگا ٹھیک ہوگا اب آپ کو کچھ سٹیپس بتاتا ہوں جنہیں فالو کر کے آپ اپنی آٹومیٹک ٹرانسیشن کی لائف بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکوں کولڈ سٹارڈ پہ آپ نے کافی احتیاط کرنی ہے جب تک آپ کی گاڑی کا آرپی ایم نارمل نہیں ہو جاتا یعنی کہ ایک ہزار آرپی ایم سے تھوڑا سا نیچے نہیں آ جاتا تب تک آپ نے گیر کے ساتھ بھی نہیں لگانا اس کے بعد آپ گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو جب تک آپ کی گاڑی کے جو ٹمپریچر گیج ہے جب تک وہ اپنی نارمل ٹمپریچر میں نہیں پہنچتی تب تک آپ نے گاڑی کو زیادہ آرپی ایم پر نہیں لے کر جانا اس کے آپ نے کافی احتیاط کریں جب نارمل ہو جیٹمپریچر پھر آپ گاڑی کو بگائیں یا جو مردی کریں وہ آپ کی مردی ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہر پینتی سے چالی ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد اپنا ٹرانسویشن آئل چینج کریں کمپنی تو چالی ہزار کے بارے گومنٹ کرتے ہیں پر تھوڑا پہلے کرا لیا جائے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ کے موڈزن ڈرائونگ کے جیساں ڈی ایس ایل ان کو آپ نے ہائی سپیڈ پر چینج نہیں کرنا پرسنلی میں اگر بات کروں تو میں نے وان نائنٹی کی سپیڈ پر بھی اس کو ڈی سے ایس اور ایس سے ڈی پر شیفٹ کیا گیا کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا سننے میں ایسا آیا ہے کہ نائنٹی یا ایٹی کلومیٹر کی سپیڈ تک آپ اسے چینج کر سکتے ہیں ڈی ٹو ایس ڈی ٹو یہ آپ کر لیں بہت یہاں سے زیادہ سپیڈ پر آپ لے کے جائے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھارٹ نہ کریں تو بہتر ہے اس کے بعد پارکنگ کا طریقہ ہے جو کہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے پارکنگ کرتے وقت گاڑی کی پہلے آپ نے ہینڈ بریک یعنی کہ پارکنگ بریک انگیج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کو پیور لے کر جا کر پارک کر کے گاڑی کھڑی کرنی ہے تاکہ جو آپ گھر ہے وہ فری رہے اس پر سٹریس نہ پڑے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی گاڑی نیچے سے لگتی ہے سپیڈ بریکر ہو گیا یا کوئی ایسی آپ رف انٹ اف جگہ پر جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی لگتی ہے تو آپ کئی دفعہ پرواہ کیے بغیر اپنی گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو یہ ایک دینجرس حابط ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ کی گاڑی فرنٹ سے لگتی ہے جس میں اس کا ٹرانسپیشن کا آئل چیمبر یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹتی ہے اور وہ آپ کا آئل لیک ہوتا رہتا آپ کو بتا نہیں ہوتا اور وہ لائکی بڑا آپ کا لوس ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کی گاڑی نیچے سے لگے سائیڈ پر گاڑی پارک کریں اور ایک دفعہ نیچے تسلی سے دیکھ لیں گاڑی کا آئل وغیرہ تو لیک نہیں ہو رہا تو ان سٹپ کو فالو کر کے آپ اپنی جو ٹرانسپیشن اس کی لائے بڑھا سکتے ہیں پرسنل پریفرنس کی بات کر لیتے ہیں تو بیسیکلی مجھے مینویل بھی پسند ہے اور آٹو بھی پسند ہے دونوں گاڑیاں میں چلاتا بھی ہوں ابھی بھی میرے پاس ہے بیٹ دیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پہ پہاڑی علاقے میں ہو آپ ریش میں ہو آپ موٹر وے پر ٹرائول کر رہے ہو وہ سارے سینز پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ گاڑی سیکھنا چاہ رہے ہو تو پھر میرے حال سے آٹومیٹک گاڑی آپ کے لئے بیسٹ ہے اور اپنی اگر بات کر لوں تو مجھے اگر میں موٹر وے پر کروز کرنا ہے میں نے سکون سے جانا ہے تو میرے حال سے مجھ آٹو گاڑی زیادہ مزہ کرائے گی اگر میں نے ڈرائگ ریس وغیرہ کرنی ہے تو مینویل گاڑی زیادہ آپ زیادہ پش ملتا ہے زیادہ پاور ملتی ہے اس کے علاوہ پہاڑی علاقے میں آٹومیٹک گاڑی جو تیرہ سو سیسی سے نیچے ہے وہ ریکومنٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ تیرہ سو سیسی سے نیچے کی جو گاڑیاں ہیں تمام پہاڑی علاقے میں آٹومیٹک گاڑ کے ساتھ وہ کافی انڈر پاور فیل کراتی ہیں آپ کو تیرہ سو سیسی سے اوپر کی جو گاڑی وہ پہاڑی علاقے میں وہ اس پر کوئی ایشو نہیں آتا تیرہ سو سی سی نیچے کی گرد جہاں جی آلائے سیٹی وغیرہ یہ پہاڑی علاقے میں آٹومیٹک ٹرانسپیشن کے ساتھ کافی زیادہ انڈر پاور اور کافی انوائی کرتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور کروز کنٹرول اور بریک ہول کے فنکشن پر اس گاڑیں مجود ہیں اگر ابھی تک اپلوٹ ہو گئی ہوئی تو یہاں اوپر آپ کو لنک ملے یہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں سو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹر ثابت ہوئی ہوگی